اسلام علیکم اس وقت مفتی غیس الدین صاحب نے بیریسٹر صاحب سے کہا تھا کہ بھئی مدرسے کے سامنے جو کچھرے کنڈی ہے ایک بڑی اس کو نکالنا تو الحمدللہ بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی ہدایت پہ ہم جا کے نمائندگی کرے ہیں ایو موچ ہمارے ارشاد صاحب یہاں موجود ہے مفتی آمیر صاحب موجود ہے زونال کمیشنر صاحب سے ملاقات کرے کر کے نمائندگی کرتے ہوئے آج یہ پورے جو کچھرے کنڈی کا ایک بہت بڑا حب ہے رنگ کے لئے کھڑگے میں اس کو یہاں سے ہی ریمووو کر دیے اور مہترم ارشاد صاحب ایو موجود نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک پانچ آٹو بیریسٹر صاحب کی نمائندگی پر ایک پانچ آٹو یہاں پر اسٹرہ دیں گے یہاں پر جو کچھرے کچھرے کچھرا یہاں پر جو لوگ آس پاس کے لوگ اور جو آٹو سے لاکے یہاں پر جو ڈم کرتے تھے اس کے لئے گھروں پر ایک دو تین آٹو یہاں پر اسٹرہ کریں گے یہاں پر میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام لوگ کون سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ منجز اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ کے مسائل کو ہل کرتی جو کچھ بھی مسائل ہے منجز اتحاد المسلم سے رابطہ خیم کریے انشاءاللہ والعظیم یہاں پر کروڑہ روپے کے کروڑہ روپے کے کام بیریسٹر صاحب نے افتیدہ کیے کئی کام کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پر انشاءاللہ ماں باخی کام بھی انشاءاللہ والعظیم وقتاں فقتاں جل سے جل یہاں پر کمپلیٹ کے جائیں گے جزاک اللہ اللہ خیر سلام علیکم اور جو ہمیشہ ہم جبی بھی کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو لے کر گئے ہیں دار السلام یا بیریسٹر صاحب کی خدمت میں انہوں نے جل اجل اس مسئلے کو حل فرمایا ہے آج بھی یہ گاربیش کی وجہ سے مدرسے کے بچے روزانہ صبح پیرنٹس لے کر آتے جاتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی بیماریاں پھیلتی کئی ایکسرینڈ ہوتے ہم نے بیریسٹر صاحب کی خدمت میں اور عالی جناب سوہل قادری صاحب کے جو ہمارے اس علاقے کے روح رواں ہیں رات ہو یا دن ہو جب بھی کوئی مسئلہ کسی بھی انسان پر آتی ہے آپ فوراں تشریف لے کر آتے ہیں میں اس موقع پر بیریسٹر رسدوی نویسی صاحب کا سوہل قادری صاحب کا ایمیلے صاحب کا جو ہمارے اس علاقے کے ایمیلے ہیں اور محترم جناب اشاہ صاحب کا جو جہجم سی کے بڑے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی درخواست کو قبول فرمایا اور میں اس موقع پر محلے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ جو کچھرہ آپ کا ہو آپ اپنے گھر کے باہر رکھیں بیریسٹر صاحب کے حکم سے وہ آٹوز کو یہاں جاری کر دیا گیا ہے وہ آئیں گے اپنے گھروں سے آپ کے گھروں سے کچھرہ اٹھا کر لے جائیں گے برائے کرم آپ اپنے کچھرے کو یہاں پر نہ دالیں دیکھیں علاقہ اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ علاقے کے رہائش کی اور وہاں کے مکین اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس کی طرف توج جو نہ دیں میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس میں ہمارا تعاون فرمائیں گے میں پھر ایک بار مجلس اتحاد المسلمین کے افراد کا جہ چمسی کے افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس چھوٹی سی درخواست کو قبول فرمایا جزاکم اللہ